بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب آج کا ہمارا ٹاپک ہے شاہ جہان مغلو کا ایک عظیم شہنشاہ جو قید میں مرا ناظرین اکبر بادشاہ کی زندگی میں ہی پندرہ سو بانوے اسمی میں جہانگیر کے ہاں تیسرے بیٹے کی بلادت ہوئی اکبر نے اپنے سپوتے کا نام شہبدین محمد فرم تجویز کیا یاد رہے کہ شہبدین محمد فرم نے اپنے دیش شاہ جہان جس کا مطلب ہے زمانوں کا بادشاہ کا لقب پسند کیا تھا اور اب وہ اسی نام سے جانا جاتا تھا ناظرین مغل بادشاہوں پر ابراہیم ارلی نے ایک بہت ہی مفید اور معلومات سے بھرپور کتاب لکھی اس کے مطابق شاہ جہان کی والدہ کتا اللہ کے ایک ہندو راجپوت گھرانے سے تھا جس کا آبائی وطن ماروار تھا اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر اپنے بھائیوں سے کئی لڑائیاں لڑنے کے بعد سولہ سو پانچ اسویں میں مغلیہ سلطنت کا سربراہ بنا وہ بائیس سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا اور سولہ سو ستائیس اسویں میں اس کی وفات ہوئی اس کی بیٹوں کے درمیان بھی کئی جنگی ہوئیں جس میں شاہ جہان کامیاب ہوا اور پینتیس سال کی عمر میں وہ ہندوستان کے تخت کا وارث بن گیا ہر مغل بادشاہ کی وفات پر جانشین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوتا تھا اس سے لگتا ہے کہ وہ جانشین چننے کا کوئی نظام وضع نہ کر سکے ایسی جنگوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا آم طور پر مغل بادشاہ آخری دن تک حکمرانی کرتے اور ان کے مرنے کے بعد ہی ان کے وارث تخت پر بیٹھتے لیکن شاہ جہان کا معاملہ بلکل مختلف تھا تقریباً بتیس سال تک وہ بلا شرکت غیر حکومت کرتا رہا سولہ سو ستاون عیسویں میں جب اس کی عمر پیسٹ سال ہوئی تو وہ شدید بیمار ہو گیا اس کی بیماری کو بہانہ بنا کر اورنگزیب نے اپنے بھائیوں سے لڑائیاں لڑی اور ان کو شکست دے کر اپنے والد کی زندگی میں ہی ہندوستان کا بادشاہ بن گیا ابراہم مزید لکھتے ہیں کہ شاہ جہان نے آگرہ کلے میں اپنی زندگی کے آخری نو سال بیماری سے لڑتے ہوئے اور ترہائی میں گزارے مجھے وہ کمرہ دیکھنا کا اتفاق ہوا ہے جہاں شاہ جہان اپنی زندگی کے آخری سال گزارے اور وہ کمرے کی کھڑکی سے تاج محل کو دیکھ کر اپنا دل بہلاتا تھا اس دوران صرف اس کی بیٹی ہی اس کی خدمت کرتی تھی کیونکہ اس کے علاوہ کسی کو شاہ جہان کے پاس آنے کی اجازت نہ تھی یہ جانانے کے لیے کہ شاہ جہان کو اس جگہ سے تاج محل کیسا نظر آتا تھا میں نے اس کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر تاج محل کا نظارہ کیا اس کے لیے مجھے سیکیورٹی والوں سے خصوصی طور پر اجازت لینا پڑی یہ ایک ناقابل بیان اور ناقابل فراموش منظر تھا جو مدتوں سے مجھے یاد ہے اور میں اب بھی تصور میں یہ منظر دیکھ لیتا ہوں جو مجھے آس اور پاس کے درمیان فرق واضح کر دیتا ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ اپنے ہی بنائے ہوئے محل کو دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا بیٹی کی خواہش کے مطابق عالمگیر نے صرف چند ملازمین کو جن کی تعداد پندرہ سے زائد نہیں تھی شاہ جہان کا جنازہ پرنے کی اجازت دی تھی شاہ جہان نے اپنی تدفین کی جگہ پہلے سے تیہ کر رکھی تھی جو ممتاز محل کے پہلو میں تھی بادشاہ کی خواہش کا احترام کیا گیا اور انہیں اپنی بیوی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اب یہ دونوں کپنے ساتھ ساتھ ہیں ایک اس کی جس کی یاد میں تاج محل بنایا گیا اور دوسری اس کی جس نے اس کا خواب دیکھا اور اسے پاید تکمیل تک پہنچایا عالمگیر کا اب والد سے یہ سلوک کسی اور کو بھی پسند نہیں آیا اور نہ ہی کسی دوست کو اور نہ ہی کسی دشمن کو شاہ جہان کا دور نسبتاً آمن کا دور گنا جاتا ہے احباب شاہ جہان کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جو اس کی خارجہ پلیسی کا ایک مظہر تھا شاہ جہان کو مغنہ کا معاملہ بھی کہا جاتا ہے اس کے دور سے پہلے مغلے طریقہ امیر میں سرخ پتھر استعمال ہوتا تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے سفید پتھر کا استعمال بھی کیا اس کے بعد بھی جو امارتیں بنائیں گیں ان میں زیادہ تر سرخ پتھر ہی کا استعمال ہوا جیسے کہ بادشاہی مسجد لاہور جو کے علمگیر نے بنائی تھی شاہ جہان نے جو مساجد اور قلعہ جات بنائے ان کی ایک طویل فہرست موجود ہے جن میں تاج محل آگرہ کے قلعے میں توسیر لال قلعہ دہلی جامعہ مسجد دہلی قابل ذکر ہے شاہ جہان وہ شخص ہے جو بیس سال کا ہوا تو اسے ایک صوبے کی ذمہ داری دے دی گئی پینتی سال کا ہوا تو اسے ایک بہت بڑی سلطنت کا وارث بنا دی گیا لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ عام لوگوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ ملی اس نے اپنی زندگی کے آخری نو سال قید طرحی میں گزارے اب آپ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تک کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ